السلام الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہے ہیں والا ہے تو پیارے بچو آج ہم ڈیسیملز کے اوپر بات کریں گے کہ ڈیسیملز کیا ہوتے ہیں ان کو کیسے پڑھتے ہیں ان کو جمع تقسیم کیسے کرتے ہیں اس کو اردو میں اشاریہ کہتے ہیں اشاریہ فریکشن کی طرح ہوتا ہے یہ پورا نمبر نہیں ہوتا it is simply an other form of a fraction اشاریہ دراصل فریکشن کی دوسری فرم ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم رشتے دار ہیں ڈیسیمل اور فریکشن یہ آپس میں ایک ہی جیسے ہیں مثلا ہم half one by two کہنے کی بجائے کہہ سکتے ہیں point five اور one ten کہنے کی بجائے کہہ سکتے ہیں point one تو اللہ اللہ کہتا ہے کہ جس نے ذرہ برابر نہیں کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا جس نے ذرہ برابر بڑائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا یہ انسان ہی ہے جو کہتا ہے چھوٹا سا ہی گناہ ہے کر لینے میں کونسی بڑی بات ہے سنت ہی ہے نا نہ کریں تو کیا فرق پڑ جائے گا تو پیارے بچو کسی چھوٹے سے چھوٹی نیکی کو بھی حکیر مت جانا ہو سکتا ہے قیامت والے دن وہی بڑی نیکی بن کے سامجھ آ جائے اسی لیے سلام کو رواج دو ایک دستے پر سلامتی بھیجو کیونکہ یہ بہت افضل بات ہے اور جھوٹ سے بچو کیونکہ چھوٹا جھوٹ بھی جھوٹ نہیں ہوتا اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور جھوٹ بولنے سے رحمت کے فرشتے دور چلے جاتے ہیں تو اشاریہ نمبر کا حصہ ہوتا ہے جب ہم روپے پیسے کی بات کرتے ہیں تو اشاریہ استعمال ہوتا ہے جیسے 13.45 آپ اس نمبر کو کیسے پڑیں گے تو اس کو ہم پڑیں گے 13 روپے 45 پیسے کیونکہ ایک روپے میں 100 پیسے ہوتے ہیں اور اس میں سے 45 پیسے ہیں ہم اور اشاریہ کا استعمال کہاں کہاں کرتے ہیں جیسے ہم نے کس چیز کا وزن کرنا ہو یا ہم نے temperature یا درجہ حرارت ناپنا ہو یا ہم نے فاصلہ ماپنا ہو تو جو decimal number is a number that is written using a decimal point تو ایک whole number part ہوتا ہے پھر ایک decimal point ہوتا ہے اور decimal number part ہوتا ہے جو point کے بعد لکھا جاتا ہے جیسے decimal use place value just like whole number جیسے ہم نمبروں کی قیمت لگاتے تھے اسی طرح decimal میں بھی قیمت لگتی ہے جیسے 3 کی 10 ہے اور 7 کی 100 ہے تو اشاریہ کے بعد 0 لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا 1.3 1.30 ایک ہی جیسے ہیں لیکن وہ 0 جو اشاریہ اور نمبر کے درمیان آتی ہے وہ بہت اہم ہے جیسے point 1 is 4 tenths یا 4 دسمہ ہے لیکن point 04 is 100ths چار دسمہ بن جاتا ہے تو اشاریہ کا موازنہ کیسے کرتے ہیں نمبر کی لمبائی سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایک جیسے کالم کا موازنہ کرنا چاہیے اس کی مثال ہم اس طرح سے لیتے ہیں جیسے یہ دو نمبر ہیں point 6 اور point 599823 تو اگر ہم اس کو کالم کی شکل میں لکھیں تو point 6 is greater than point 5998 اسی طرح ایک اور ہے which is larger یہ مثال دیکھتے ہیں point 57 اور point 4 تو اگر اس مثال کو ہم دیکھیں تو اس میں 4 جو ہے 10 پہ ہے decimal کے بعد وہ ایک جیسے ہیں اور 9 بڑا ہے تو ہم point 49 is greater than point 57 تو ہم پھر ہندرت کو دیکھیں گے تو rounding decimals کا مطلب ہوتا ہے کہ غیر ضروری نمبر کاٹ دینا کئی دفعہ اندازن جواب دینا زیادہ آسان ہوتا ہے تو وہ decimal سے جتنے دور نمبر ہوں گے ان کو کاٹ دینے سے digit کاٹنے سے آسانی ہو جاتی ہے اب ہم کچھ problems practice کرتے ہیں جس میں ہم addition کریں گے decimals کی تو آپ ان کو column میں لکھ لیں ترتیب سے اور decimal کی جگہ decimal لکھیں اور ان کو جیسے ہم نے پہلے addition کی تھی ویسے ہی addition کر لیتے ہیں جیسے decimal points کو ایک لائن میں لکھنا چاہیے اور اسی طرح whole numbers کو بھی صحیح لائن اپ کرنا چاہیے اور اگر خالی space ہو تو اسے zero سے fill کرنا چاہیے اب ہم next ایک example لیتے ہیں decimal add کرنے کی اور اس سے ہمیں مزید وضاحت ہو جائے گی جیسے add 32.14 and 18.92 تو سب سے آپ یہاں پہ جو ابھی ہم نے باتیں سیکھی ہیں اس کے مطابق اس کو ویڈیو کو روکیں خود سے حل کریں پھر آگے اس کا جواب دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ان کو line up کریں گے آپ دیکھ لیں کہ whole numbers کو اور decimal کے نیچے decimal تو اب ہم ان کو right side سے ہی جمع کریں گے four plus two is six اور one nine ten اور ہم نے one carry کیا اور پھر ہم two plus eight ten اور one carry جمع کیا تو eleven پھر ہم اگلی طرف ایک carry لے جائیں گے اور three plus one plus eight جو carry کیا ہم نے تو یہ اس کا جواب آ گیا five next example دیکھتے ہیں اس میں ہم نے یہ دو number ہیں ان کو line up کیا four one seven point four six اور fifty eight point nine تو اس میں nine کے بعد ہم place holder کے طور پر zero لکھ لیں گے تاکہ ہمیں غلطی نہ لگے اور پھر ہم ان کو right side سے add کریں گے six کے نیچے six آ گیا zero کوئی value نہیں ہے four nine thirteen پھر ہم نے decimal لکھا one carry کیا سات اور آٹھ کو جمع کریں تو یہ ہمارے پاس پندرہ آتا ہے ایک ہم نے carry کیا تو سولہ کا چھے نیچے آ گیا ایک اوپر carry ہو گیا اور one plus five six plus one carry کا seven اور four کو ہم نیچے ہی اتار لیں گے تو پیارے بچوں امید ہے کہ آپ کو decimal کے ساتھ addition کی سمجھ آگی ہوگی اس ویڈیو کو like اور share کریں اور اس چینل کو subscribe کریں موسیقی موسیقی موسیقی